آتھ ہے آتھ سے ہزاروں سال پہلے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر کی تو آپ کو حکم ہوا کہ اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ تو آپ نے رب تعالیٰ سے عرض کی مولا میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی دیکھیں آج میں مائک پر بول رہا ہوں سیٹل لائٹ کے ذریعے دنیا بھر میں چینل دیکھا جا رہا ہے مگر اس وقت مکہ پاک میں آبادی نہ تھی پہاڑ تھے سہرہ تھے اور کعبے کی ایک دیوار سمجھنے یا ایک عمارت قائم تھی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ تو آپ نے کہا مولا میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی ارشاد ہوتا ہے اے ابراہیم تمہارا کام آواز لگانا ہے ہمارا کام پہنچانا ہے آپ جبل ابو کبیس پر چڑ گئے آپ نے لوگوں کو حج کے لیے اللہ کے گھر کے لیے بلائیا ذرا سنیے روایتوں میں آتا ہے وہ آواز اس وقت دنیا کے کونے کونے میں سنی گئی کوئی سیٹل لائٹ نہیں کوئی انٹرنیٹ نہیں مگر روحانی کیسا کنیکشن تھا کہ دنیا میں جتنے لوگ اس وقت موجود تھے سب نے اس آواز کو سنا اور سنیے صرف لوگوں نے نہیں بلکہ ماں کے پیٹ میں بچوں نے اس آواز کو سنا باپ کی پیٹ میں موجود آنے والی اولاد نے اس کو سنا بلکہ عالمِ ارواح میں روحوں نے اس آواز کو سنا اور علماء فرماتے ہیں روایتوں کے یہ الفاظ ہیں کہ جس نے اس وقت حضرت ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا تھا جس نے ایک بار لبیک کہا اس کو ایک حج کی سعادت ملے گی جس نے دو بار لبیک اس وقت کہا تھا اس کو دو حج کی سعادت ملے گی جس نے جتنی بار لبیک کہا اتنی بار وہ حج کو جائے گا ملے گی جس نے دو حج کی سعادت ملے گی جس نے دو حج کی سعادت ملے گا اے حاجیوں تمہیں مبارک ہو اے وہ عاشقان رسول جو حج کر چکے آپ سب کو مبارک ہو کہ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ہزاروں سال پہلے ہماری روح نے حضرت ابراہیم کی اس آواز پر لبیک کہا تھا اور ہم رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ یہ سفر ہمارا جاری رہے ہمیں بار بار حج کی سعادت ملتی رہے تو جب بھی حج کا سفر نصیب ہو اس کو بڑی خوش نصیبی سمجھنا ہے